عوام کے لیے نو ریلیف بس تکلیف ہی تکلیف جنری میں عوام پر دوسرا پیٹرل بوم کرا دیا گیا پیٹرل تین روپے بیس پیسے ڈیزل دو روپے پچانویں پیسے مہنگا وزیراعظم نے منظوری گے دی یہ تو گورنمنٹ مہنگا ہی مہنگا کری جا رہی ہے ہر چیز کو اس میں بچاری عوامی پیس تھی اور کس کا کیا ہونا ہے بڑھانے کو یہ لوگ دس روپے بڑھا دیتے ہیں پانچ روپے بڑھا دیتے ہیں جب کم کرنے پر آتے ہیں تو جی پچاس پیسے کم کر دی ہیں پیٹرول ویسے مہنگا ہونا نہیں چاہیے خان صاحب یہی کہتے تھے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سمجھیں حکمران جو ہیں وہ آپ کے کرپت ہیں کم از کم اس جیز پر رحم کریں کہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز کم کرتے ہیں اس سے پندرہ دیس روپے بڑھ رہی ہے بلائی مہربانی منان خان صاحب گریب وہاں پر رحم کریں اب ایک بندہ ہے جس نے اپنی بائیک کے اوپر اپنی گھرستی چلانی ہے اب وہ پٹرول پورا کرے کہ اپنے گھر کے خرچے پورا کرے وزیراعظم کی لاہور آمد اندان خان سے وزیراعلا تنجاب کی ملاقات اسمان بودہ نے صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور سے آگاہ کیا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمت میں بدستور آؤٹ آف کنٹرول گھی ککنگ آئل کے بعد در برائلر ایک بار پھر مہگا انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ چینی ایک سو روپے کلو تک بکنے لگی شہر کو زیرو ویسٹ بنانے کامیشن ڈیڈ لائن کے آخری چھے گھنٹے باقی اسلام اقبال انیکشن شہر کے مختلف علاقوں کے تابر توڑ دوارے راب تک شہر کو صاف کرنے کا دعویٰ نیا پاکستان جتنا نیا رہا اور جتنی تبدیلی اس کے اندر آئی وہ پاکستان کی عوام نے دیکھی لیکن نیا پاکستان اتنا گندہ ہوگا یہ کسی کو نہ پتا تھا اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا حکومت لاہور کو کراچی کی طرح کچڑا کنڈی بنانا چاہتی ہے عظم بخاری کے وار کا الڈیو ایم سی سے متعلق حقائق کے منافع باتیں کی گئی شہباز شریف نے قوم کو سو ملین بچا کر دیئے وزیراعظم عمران خان کے لاہور آمد وزیراعظم سے ملاقات صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال جرائن پیشہ افراد قبضہ مافع کے خلاف کارجوائی سے متعلق بات چیئے وزیراعظم کی زیر صدارت پولیس اصلاحات پر اجلاس آئی جی کی بریفنگ کوئی قانون سبالہ تر نہیں سیاسی اسر و رسوخ خاطر میں نہ لیا جائے وزیراعظم کا پولیس کو فری ہینڈ زروں پر تشدد لاہورنگ کی خبر پر ایکشن تشدد کرنے والے ملازم گرفتار وزیراعظم نے ریپورٹ مانگ لی شادی سے انکار کیوں کیا فیکٹری ایریا کے علاقے میں عاشق نے محبوبہ کو قتل کر دیا ملزم حساس ادارے کا ملازم نکلا نارو والکہ عبداللہ کریمی کائنات سے شادی کرنا چاہتا تھا بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے نو ریلیف بس تکلیف ہی تکلیف حکومت نے جنری میں عوام پر دوسرا پیٹرل بم گرا دیا ہے پیٹرل تین روپے بیس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا جبکہ ڈیزل بھی دو روپے پچانوے پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے وزیراعظم نے قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے حکومت میں عوام پر پیٹرل بم گرا دیا وزیراعظم ابنہار خان کی منظوری کے بعد پیٹرول کے قیمت میں تین روپے بیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا نئے قیمت ایک سو نو روپے بیس پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے عوام کے لیے نو ریلیف بس تکلیف ہی تکلیف حکومت نے جنوری میں عوام پر دوسرا پیٹرول بم گرہ دیا اسی ماہ دوسری مرتبہ پیٹرول کے قیمت میں اضافہ کر دیا گیا مسلم لکن آواز کی نائب صدر مریم نواز نے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ہر روز مہنگائی کی چکی میں پیستی عوام پر ایک نئے قیامت دھائی جا رہی ہے آپ پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے اپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجاہ دلانا چاہتی ہے کیا ہم گھر بیٹھ کر عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا اور شہر کو زیرو ویسٹ بنانے کا یہ مشن ہے شہر کو صاف کرنے کی ڈیڈ لائن کے آخری چھے گھنٹے باقی ہیں میاں اسلام اقبال شہر میں صفائی کے حوالے سے انیکشن ہے سبائی وزیر نے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے بھی کیے گئے ہیں ماہیرہ حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہیرہ بتائیے گا میاں اسلام اقبال کے جانب سے کیا ہدایہ جاری کی گئی ہیں جی بلکل آج لہور کو علودگی سے پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً 6 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کو پاس دیا گیا تھا کہ لہور کو جو ہے کلین کر دیا جائے مگر آج ایک مردہ پھر سے میاں اسلام اقبال نے پورے لہور کا جو ہے وہ دورہ کیا جس میں زفائی کے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میاں اسلام اقبال نے آغاس ایلو ایس نالے سے کیا جس کے بعد شادمن مغل پوراً درون لاہور مارو جے روڈ سمیت جو ہے مختلف مقامات کا دورہ کیا کچھلا لاہوریوں نے پھینکنا بند نہیں کیا میاں اسلام اقبال نے کہا لوگ اب بھی صاف سترے روڈ پر پھل پھینک کر جو ہے چھلکا سرک پر پھینک دیتے ہیں جبکہ لوگ شہری ہونے کا فرض ادا کرے آج رات کو ڈیڈ لائن ختم ہوگی لاہور سے ساری ویز جو ہے وہ اٹھا دی گئی ہے مگر جو کچھ مقامات پر باقی بچی ہے اس کو بھی جو ہے وہ کلین کر دیا جائے گا جبکہ کورا رات تک مکمل طور پر شہر میں صفائی آپریشن اس سرک جاری ہے مائرہ حاش میں اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ کری تھی مائرہ بہت شکریہ آپ کا راہنوان اولی قضمہ بخاری کہتی ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے کورا کرکٹ اٹھوانے بے کے قابل نہیں لاہور کو کراچے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے بوگز میں البروک اور دیگر اداروں کو ضلیل اور رسوہ کر کے نکالا گیا نیا پاکستان جتنا نیا رہا اور جتنی تبدیلی اس کے اندر آئی وہ پاکستان کی عوام نے دیکھی لیکن نیا پاکستان اتنا گندہ ہوگا یہ کسی کو نہ پتا تھا اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا میاں اسلم اقبال صاحب نے ایک بریس کانفرنس کی اور حسب عادت حسب روایت وہی پرانے گھسے پٹے جملے وہی پرانا شہباز شریف کا رونا اور وہ رو کے اٹھ کے چلے گئے میں اس کی ان تحقیقات کی جو ہے وہ گزارش کروں گی اعلیٰ حکام سے کہ چیک کریں مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب رات کو جیل پھلان کے باہر نکلتے ہیں کورا اکٹھا کرتے ہیں اور لاہور میں پھینک کے پھر وہ واپس جیل مجھے لے جاتے ہیں یہ جو ٹرکش کمپنیاں جو یہاں پر کام کر رہی تھیں المراک نے بہت اچھا کام کیا یہ میں نہیں کہتی یہ لاہور کی عوام کہتی ہے اور لاہور کی جو تصویریں ہیں جو پرانے پاکستان کی اور نئے پاکستان کی اس کا تقابلی جائزہ کی خیف کر کرتا ہے اور اب بات کریں وزیراعظم کے دورہ لاہور کے حوالے سے تو وزیراعظم کو لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے لاہور میں دو سال کے دوران اکتیس ارب مالیت کی زمین واہ گزار کر آئی گئی لاہور میں پانچ سو بار اکر زمین واہ گزار کر آئی گئی ہے قبضہ معافیہ اور بدماشوں کو کسی صورت معافی نہ دی جائے پولیس اصلاحات پر آئی جی پنجاب نے اجلاس کو بریفنگ دی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے وزیراعظم نے پولیس کو فری ہینڈ بھی دے دیا ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعظم کو لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی جبکہ لاہور میں دو سال کے دوران اکتیس ارب مالیت کی زمین واہ گزار کروائی گئی لاہور میں بارہ سو پچاس اکر زمین واہ گزار کروائی گئی ہے رپورٹ کے مطابق قبضہ معافیہ اور بدماشوں کو کسی صورت معافی وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعظم کو لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی لاہور میں دو سال کے دوران اکتیس ارب مالیت کی زمین واہ گزار کروائی گئی ہے لاہور میں بارہ سو پچاس اکر زمین واہ گزار کرائی گئی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم کی جانت سے ہدایات جاری کی گئی کہ قبضہ معافیہ اور بدماشوں کو کسی صورت معافی نہ دی جائے پولیس اصلاحات پر آئی جی پنجاب نے اجلاس کو بریفنگ بھی دی جبکہ قانون کی حکمرانی کے لیے وزیراعظم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے وزیراعظم کے دورہ لاہور کی بات کی جائے تو وزیراعظم کو لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ لاہور میں دو سال کے دوران 31 عرب مالیت کی زمین واگزار کروائی گئی جبکہ لاہور میں 1250 اکر زمین واگزار کروائی گئی ہے وزیراعظم کی جانب سے ہدایہ جاری کی گئے کہ قبضہ معافیہ اور بدماشوں کو کسی صورت بھی معافی نہ دی جائے پولیس اصلاحات پر آئی جی پنجاب نے اجلاس کو بریفنگ بھی دی جبکہ قانون کی حکمرانی کے لیے وزیراعظم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا ہے وزیراعظم کو لاہور میں قبضہ معافیہ کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دو سال کے دوران 31 عرب مالیت کی زمین کو واگزار کر آیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور میں 1250 اکر زمین واگزار کر آئی گئی ہے جبکہ قبضہ معافیہ اور بدماشوں کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی وزیراعظم کی ہدایت پر پولیس اصلاحات پر آئی جی پنجاب نے اجلاس کو بریفنگ بھی دی ہے جبکہ قانون کی حکمرانی کے لیے وزیراعظم نے پولیس کو فری ہینڈ بھی دے دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اہم دورہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے رائیوے میں 13 سالہ بچہ ایک واقعے بعد قتل کر دیا گیا حسن عباس کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اہل خانہ کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے جبکہ پولیس کے مطابق بچے کے ایک واقعے